سواگت ہے آپ کا مارے یوڈیوب چینل شبلی کالج انفو پر جہاں آپ کو ملتی ہے کالج اور یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن مہاراجہ سحیل دو یونیورسٹی کا جو اقزام تھا سمیسٹر وائس کا اقزام کروا رہی تھی بی اے بی اے سی بی کام ایم اے ایم اے سی ایم کام اور ساتھ ہی اگر ہم بات کریں اللبی بی بی اے بی سی اے اور بی ایڈ کے اقزام کی تو سبھی کا اقزام مہاراجہ سحیل دو یونیورسٹی سے جو اقزام تھا وہ جنوری کے منطبے ہو چکا تھا ان لوگوں کا اقزام پانچ جنوری تک کمپلیٹ کروا لیا گیا تھا ختم ہو گیا تھا اگر ہم بات کریں بی اے بی اے سی بی کام ایم اے ایم اے سی ایم کام کی اس کے بعد جو بی بی اے بی سی اے اور بی ایٹ کے اگزام تھے وہ کروائے گئے تھے اس کے بعد ابھی تک کوئی ریزلٹ کے بارے میں کوئی نوٹفیکیشن نہیں آئی ہے اور صرف اور صرف بی کام کا ریزلٹ آیا ہے بٹ ابھی سبھی کا بی کام کا ریزلٹ بھی شو نہیں کر رہا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے کہ کئی مہینے ہونے کے بعد بھی ریزلٹ ابھی تک جاری نہیں ہوا اس کے بارے میں مہاراجہ سوہل دیو یونیورسٹی نے ایک نوٹس جاری کیا ہے اور جاری کر کے کچھ چیزیں اس میں منشن کی ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وجہ ہے اس وجہ سے ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا ہے اور ریزلٹ کے لیے کب تک اور ویٹ کرنا ہوگا اس نوٹس کے تھروں کچھ چیزیں کلیر ہوں گی تو چلیے جو نوٹس ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ساری انفارمیشن آپ کو نوٹفیکشن کے تھروں مل سکے تو آپ یہاں پہ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ جو ہے اٹھارہ چار دوہزار تیس ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں منشن ہیں آپ یہاں پہ سب سے اوپر پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ویشہ ہے اس منشن کیا گیا سبجیکٹ کیا ہے دوہزار بائیس تیس کے سناتک پراہ سناتک ویشم سمیسٹر دسمبر دوہزار بائیس پرکچھا کے سمست پارٹیکرموں کی پریوگ آتمک موقع پرکچھاؤں آنترک ملیانکن کے انک اپلبد کرائے جانے کے سمبند میں تو یہاں پہ جو آپ کا میٹ ٹرم کا اقزام ہوتا ہے اور جو پریکٹیکل کا اقزام ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا کہ ان کے اقزام ہو چکے ہیں اور بہت سے ایسے کالیج ہیں جو ابھی تک اس کے مارکس ابھی یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کی ہیں تو اس میں آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ یہ پوری چیز پڑھ سکتے ہیں یہ جو بھی چیزیں ہیں آپ پوری چیز کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم شارٹ میں آپ کو بتایا ہے تو شارٹ میں بس یہ جو نوٹیس ہے صرف اور صرف بے بے سی بے قوم کے لیے ایم 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 قوم کے لیے ہے تو اس میں یہ چیزیں منشن کی گئی ہیں کہ بہت سے ایسے کالیج ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا جو میٹ ٹرم کا اقزام ہوا تھا اور ساتھ ہی میں جو پریکٹیکل کا اقزام کروایا ہے ان لوگوں نے تو وہ کالیج نے ابھی تک ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کیا ہے ان کے مارکس یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کیے جس وجہ سے یونیورسٹی کو ریزلٹ بنانے میں پرابلم آ رہی ہے تو یونیورسٹی نے ایک ڈیڈ لائن جاری کی ہے کہ اس ڈیڈ لائن تک آپ سبھی کے سبھی جتنے بھی کالیج ہیں وہ اپنا جو مارکس ہے وہ اپلوڈ کر دیں تو ان کی جو ڈیٹ دی گئی ہے پچیس چار دوہزار تیس دی گئی ہے پچیس چار دوہزار تیس تک سبھی کالیج کو یہ نوٹفیکیشن جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ آپ اس ڈیڈ تک اپنا جتنا بھی آپ کے مارکس ہیں آپ کے سٹوئنٹ کے مارکس آپ نے دیئے ہیں وہ یونیورسٹی کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں تاکہ ریزلٹ بنانے میں آسانی ہو جائے تو یہ دیکھ لیجے پچیس چار دوہزار تیس تک کسی کا ریزلٹ نہیں آنے والا ہے ان کی نوٹس کے اکارڈنگ اب رہی بات ریزلٹ کب تک آئے گا تو پچیس تک مان لیتے ہیں اگر ویب سائٹ پہ ڈیٹا اپلوڈ کر دیا جاتا ہے مارکس کا تو ایک ہفتہ دس دن کو ٹائم لگ سکتا ہے وہ سارا ریزلٹ بننے میں تو دس دن اس کو اگر ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ اپریل سے مئے جو مئی والا مہینہ آ رہا ہے مئی میں اب آپ کا ریزلٹ آئے گا امید تو یہ پوری جاتا گئی ہے اس نوٹس کے اکارڈنگ کی مئی میں پندرہ مئی تک آپ کا پور جو ریزلٹ ہے وہ ہر حال میں آ جائے گا اب رہی بات بیئڈ کی تو بیئڈ کے اور بی بی اے بی سی اے کہ جو اسٹرینٹ ان کو وہ تو پریشانی ہو چکے خیر ان کا کسی بھی سیمیسٹر کا ریزلٹ نہیں آیا ہے تو ان کے بارے میں کوئی نیوز ہمیں اورے پاس نہیں ہے بی بی اے اور بی سی اے کے بارے میں صرف اور صرف یہاں پہ ایل ایل بی اور بی اے کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا جو ریزلٹ ہے وہ مئی کے لاسٹ تک امید پوری ہے کہ آ جائے گا سیم ان کا بھی یہی چیز ہے کہ کچھ پریکٹیکل کے مارکس ہوتے ہیں کچھ انٹرنل والے مارکس ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو جیسا کہ یونیورسٹی میں ہم نے پتا کیا تھا جو تھوڑا سا کانٹیکٹ ہے جن لوگوں سے تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ان کے ریزلٹ جب آ جائیں گے اس کے بعد ہی بی ایڈ کا ریزلٹ آنے کی امید ہے تو یہ ساری چیزیں نکل کر کے آئیں ہیں تو آپ لوگ تھوڑا ویٹ کر لیجے اب آپ کا سیکنڈ سیمیسٹر کا اور فور سیمیسٹر کا اگزام ہو رہا ہے اس کی تیاری کریے اس کے بعد آپ کا ریزلٹ اگزام دیتے دیتے اگزام آ سکتا ہے یا پھر اگزام اوار ہونے کے بعد آپ کا ریزلٹ آ جائے گا جب بھی ریزلٹ آئے گا آپ کو ویڈیو کے تھوڑ نوٹسفیکشن کے تھوڑ ہم انفارم کر دیں گے اگر آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں تو یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور انسٹاگرام پہ ہم سے جڑ جائیں شبلی کاللیج انفو سرچ کریں انسٹاگرام پہ وہاں پہ بھی آپ ہم سے کوئی بھی کسی طرح کی پرابلم ہو وہاں پہ آپ میسج کر سکتے ہیں تھانکس فور ووچنگ